نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دیسوانیوج اور میں ہوں آپ کے ساتھ کمار کوشی تابر توڑ فائرنگ سے پورے علاقے میں ہر کم مچ گیا ماملہ مجفر پور کے احیاب پور کے نجیر پور باندھ کی ہے جہاں پر بائیک سوارتین اپرادیوں نے لگاتار فائرنگ کرنا شروع کر دیا اور ایک ویکتی کو گولی مار دی بتایا جا رہا ہے کہ نجیر پور باندھ کے پاس کا ہی رہنے والا روحن کمار گھائل ہو گیا گولیوں سے اور اس کو اسطحانی اسپطال میں لے جایا گیا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپسی رنجش میں فائرنگ ہوئی ہے اسطحانی لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ گینگوار کا یہ سچک ہے اور یہ آپسی رنجش میں ہوا ہے دو دبنگ لوگوں کے بیچ میں یہ فائرنگ ہوئی ہے ایش ڈی پیو کے دوارہ بتایا جا رہا ہے کہ تین بائیک سوار اپرادیوں نے باندھ پر آ کر کے نجیر پور باندھ پر آ کر کے ایک یوک کو گولی مار دی ہے لگاتار انہوں نے فائرنگ کیا اور فائرنگ کی آواز سے پورے علاقے میں دہشت کا محل بنا ہوا ہے پولیس نجیر پور میں جا کر کے کیمپ کر رہی ہے اور جانچ میں لگی ہوئی ہے کہ پورا ماملہ کیا ہے موٹسانکل آ کے کسی بھکتی سے بات کر رہے تھے ایک موٹسانکل بڑسوار تین بھکتی آتا ہے اور گولی مار کر کے اکر اتر کے اور بھاگ جاتا ہے اوز اکمی ہو گئے ہیں ان کو بدن میں تین گولی لگی ہے ماجان کی ہسپٹل میں ان کا علاج چل رہا ہے کسی گینگ بہر کا ماملہ کیا اس میں پتایا جائے گا جس لوگا گولی لگی ہے تو پورا مرادی کی تیاثر رہا نہیں ہے لیکن اس گھاؤں میں جیالالچوک پر پور میں بھی ایک گھٹنا گھٹی تھی اس میں راجہ ٹھاگور کا حدیہ ہوا تھا اس میں کچھ لوگوں کا جیالالچوک یا استھانی لوگوں کا نام اس میں آیا تھا نام جدے پھائیار ہوا تھا تو ابھی تو فردیوانہ کے بعد ہی دیکھا جاگا کہ کیا سندر میں اس میں گولی چلی ہے ابھی کچھ بھی کہنا میرے لیے اوچھی تو بھی نہیں ہوگا ہاں ہم لوگ تو پی او پر گئے ہیں دیکھ رہے ہیں تو اب تک کے لئے بس یہی تک پھر ملتے ہیں دیشوانیوز کی کوشش ہے کہ سماج کی صورت بدلنی چاہیے دیشوانیوز پر ویڈیو دیکھنے کے لیے لائک کریں سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں